اسلام علیکم ناظرین جینن ڈیجٹل میڈیا میں خوش آمدید عمران خان کی گرفتاری کے بعد لاہور کینٹ میں مظاہرین کی ہاتھوں جلائے جانے والا کور کمنڈر ہاؤس صرف اس لئے تاریخی اہمیت کا حامل نہیں کہ یہ ایک تاریخی قدیم عمارت تھی جس سے قومی ورسے کے تحت تحفظ آصل تھا بلکہ اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ یہ لاہور میں بانیا پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا قریدہ ہوا گھر ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قائد عظم محمد علی جنہ کے لاہور کے علاوہ اور کس کس ملک یا شہر میں جنہ ہاؤس ہے پہلے بات کرتے ہیں لاہور میں جنہ ہاؤس کی جو لاہور کینٹ میں واقع ہے یہ جائداد لالا شیف دیال سیٹ کے نام تھی جو لاہور کی اہم سمازی شخصیت اور تعمیرات سے وابستہ تھے لالا شیف دیال نے 1935 میں اپنی وفاظ سے قبل یہ جائداد خواجہ نظیر احمد کو فروخت کر دی خواجہ نظیر احمد نے یہ جائداد اپنی بیگم کے نام کی پھر ان کی بیگم نے یہ بنگلہ لالا مہن لال کو فروخت کیا جولائے 1943 میں قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ بنگلہ مہن لال سے ایک لاکھ باسٹھ زار پانچ سو روپے میں خریدا تھا یہ سودا قائد عظم کے جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا قائد عظم نے جب یہ بنگلہ خریدا تو اس سے پہلے یہ بنگلہ برطانوی فوج نے قرائے پر حاصل کر رکھا تھا جس کا مہانہ خرچہ علامتی طور پر پانچ روپے تھا برطانوی ڈیفینس آف انڈیا رول کے تحت برطانوی فوج کوئی بھی جائداد حاصل کر سکتی تھی جب بانیا پاکستان نے یہ بنگلہ خرید لیا تو فوج کی قرائے داری کی میاد ختم ہونے والی تھی تاہم فوج نے رول کے تحت اس کی میاد میں توسیح کر دی قائد عظم اور برطانی فوجی حکام کے درمیان ڈیر سال خطو کتابت ہوتی رہی وائس رائے ہند لورڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے تین جون کا برزگیر پاکو ہند کی تقسیم کا منصوبہ آ گیا جب برطانی فوجی حکام کو پتا چلا کہ لاہور کینٹ بنگلے کے مالک پاکستان کے پہلے گورنل جنرل نامزد ہو چکے ہیں بلاخر یکم اگست انیس سو سنتالیس کو کرنل اے آر بوریس نے قائد عظم کو ایک خط لکھ کر اکتیس اوگرس انیس سو سنتالیس تک بنگلہ خالی کرنے کے فیسرے سے آگاہ کیا لیکن قائد عظم اپنی ذاتی مصفیت کے باعث بنگلے کا قبضہ واپس لینے نہ آسکے تو اکتیس جنوری انیس سو اٹالیس تک قرائے نامے میں توسیح کر دی گئے اس کے بعد سے آج تک یہ بنگلہ فوجی حکام کے پاس ہی ہے اب بات کرتے ہیں کراچی میں واقع جناح ہوسکی اڑائی اکر پر محید جناح منزل کراچی قائد عظم نے انیس سو تنتالیس میں ایک لاکھ اسی زار روپے میں خریدی تھی جو اب اجائب گھر میں تبدیل ہو چکے گیا جہاں قائد عظم کے ذاتی استعمال کی اشیاں بھی لکھی ہویا پاکستان میں لاہور اور کراچی کے علاوہ قائد عظم کی انڈیا میں بھی جیداد ہے اسے بھی جناح ہاؤس کہا جاتا ہے اس بنگلے کا محمد علی جناح نے انیس سو سولہ میں سر آدم جی سے سوا لاکھ روپے میں خریدا تھا جسے انہوں نے انیس سو ٹھارہ میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو توفے میں دے دیا انیس سو چھتیس میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اتالوی کمپنی کے ذریعے آلی شان منگلہ بنوایا جس پر اس زمانے میں سوا دو لاکھ روپے لاغت آئی تھی اور یہ سوا تین سال میں مکمل ہوا تھا مئی انیس سو سنتالیس میں عراقی کونسل خانے نے اسے اٹھارہ لاکھ میں خریدنے کی پیش کش کی تاہم قائد عظم اس کے پچیس لاکھ مانگ رہے تھے مالہ بار پہاڑی ممبئی میں پندرہ ہزار چار سو چھتر مربع گس رکبے بمجود جناح کا مکان آج بھارتی حکومت کے زیر انتظام ہے لیکن اس کی ملکیت کے بارے میں پاکستان اور بھارت کنازر کا شکار ہے اپنی حیات میں جناح نے وزیراعظم نیرو سے درخواست کی تھی کہ وہ اس مکان کو قومتی تحفظیں اس امید پر کہ جناح ایک دن ممبئی جائیں گے اس امیاروں کو پاکستانی کونسل خانے میں بدلے کی تجاویز بھی گردش کرتی رہیں لیکن قائد عظم کی بیٹی دینا وارڈیا نے بھی اس پر ملکیت کا دعویٰ کر رکھا ہے ممبئی میں واقع قائد عظم کے عظیم و شان بنگلے کو جب بھارتی حکومت پاکستان کے والے کرنے پر تیار نہ ہوئی تو قومت نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس کے بدلے میں مطروق کا جائدات مہٹا پیلس الارٹ کر دیا جسے انیس سو نینانوے میں اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا انڈین حکومت نے حال ہی میں اینیمیٹی پروپٹی ایکٹ کی منظوری دی گیا جس کے تحت تقسیم کے وقت جو لوگ پاکستان یا چین منتقل ہو گئے تھے ان کے وارث ان کی جائدات کا حق نہیں رکھتے اور وہ حکومت کی ملکیت مانی جائے گی اس کے علاوہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور، کراچی، دیلی اور ممبئی میں کئی مہائشی اور کمرشل مارتیں خریدی اور ویچی قائد اعظم نے 36 برز کی عمر میں ہی مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدنے شروع کر دیا تھے جناح کے احساسوں کی مالیت کا جائزہ اگر آج کے دور کے ساپ سے کیا جائے تو ان کی حیثیت دو ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے جو رپوں میں تقریبت ساڑھے تین خرب سے زائد بنتی ہے